زبور کی پانچویں کتاب سام 107 زبور 107 خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا پورب سے اور پچھم سے اتر سے اور دکھن سے وہ بیابان میں سہرہ کے راستہ پر بھٹکتے پھرے ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے مصیبت اور لوہے سے جکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تالہ کی مشورت کو حکیر جانا اس لیے اس نے ان کا دل مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مددگار نہ تھا تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لائیا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے پھاٹک توڑ دیے اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بکشتا ہے کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی صدائش کرتے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر توفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور ہواس باختہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مسیوت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خوشک زمین وہ زرخے زمین کو سیرائے شور کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خوشک زمین کو پانی کے چشمیں وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بھڑتے ہیں اور وہ ان کے چوپائیوں کو کم نہیں ہونے دیتا پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں وہ عمرہ پر زلط انڈھیل دیتا ہے اور ان کو بیرا ویرانہ میں بھٹکاتا ہے تو بھی وہ مہتاج کو مسیبت سے نکال کر سر فراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بھڑاتا ہے راستباز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بدکاروں کا موں بند ہو جائے گا دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی